ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم دختر جمہوریت بینظیر بھٹو کا ذکر کرنے جا رہے ہیں بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی پہلی بار آپ انیس سو اٹھاسی میں پاکستان کی وزیراعظم بنی لیکن صرف بیس مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام عسیٰ خان نے بدنوانی کا الزام لگا کر اپنے خصوصی اختیارات سے اسمبلی کو برخواست کیا اور نئے الیکشن کروائے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی زندگی کے چند پہلوں پر روشنی ڈالی جائے گی آپ کے حالات زندگی کا ذکر کیا جائے گا اور آپ پر بدنوانی اور دیگر الزامات کا بھی ذکر کیا جائے گا بینظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جننگز نرسری سکول اور کنونٹ آف جیسز اینڈ میری کراچی میں حاصل کی اس کے بعد راولپنڈی دو سال راولپنڈی پرزنٹیشن کنونٹ میں بھی تعلیم حاصل کی جبکہ انہیں بعد میں مری کے جیسز اینڈ میری میں داخلہ دلوایا گیا جیسے جیسز اور میری بھی کہا جاتا ہے انہوں نے پندرہ سال کے عمر میں وہ لیول کا امتحان پاس کیا اپریل انیس سو انہتر میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلیف کالیج میں داخلہ لیا بینظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے انیس سو تیہتر میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کر لیا اس کے بعد انہوں نے اکسپورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے فلسفہ معاشیات اور سیاسیات میں امی کیا وہ اکسپورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلبہ کے درمیان کافی مقبول رہی بینظیر برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوم انیس سو ستکتر میں اس ارادے سے وطن واپس آئیں کہ وہ ملک خارج امور میں خدمات سر انجام دیں گی لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے دو ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا جنرل جیو الحق نے زلفقار علی بھٹو کو جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارسل لا نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بنظیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا اپریل انیس سو اناسی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے زلفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی انیس سو اکاسی میں مارسل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے اتحاد بنایا گیا جس میں عامریت کے خلاف چودہ اگست انیس سو ایراسی سے پرپور جدوجہد شروع کی تحریک کی ایک عیارت کرنے والے غلام اسطفہ نے دسمبر انیس سو ایراسی میں تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کیا لیکن عوام نے جدوجہد جاری رکھی انیس سو چراسی میں بنظیر کو جیل سے رہائی ملی جس کے بعد انہوں نے دو سال تک برطانیہ میں جلاوطنی کے زندگی گزاری اسی دوران پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سرورہ بنا دیا ملک سے مارسل لا اٹھوائے جانے کے بعد جب اپرل انیس سو چیاسی میں بنظیر وطن واپس لوٹیں تو لاہور ائرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا بنظیر بھٹو انیس سو ستاسی میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کی بیٹے عاصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن نہیں چھوڑا ستر آگست انیس سو اٹھاسی میں زیاو الحق تیارے کے حادثے میں جاوہ حق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا سینڈر کے چیرمین غلام اساہ خان کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا جس نے نوے دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی میں ملک میں عام انتخابات ہوئے جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی اور بنظیر بھٹو نے دو دسمبر انیس سو اٹھاسی میں پینتیس سال کے عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا اگست انیس سو نوے میں بیس ماہ کے بعد صدر عزاہ خان نے بنظیر کی حکومت کو بے پناہ بدنوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا دو اکتوبر انیس سو نوے کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ نواز اور بنظیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف وزیراعظم بن گئے جبکہ بنظیر قائد حضب اختلاف بن گئی انیس سو تیرانوے میں اس وقت کے صدر اغلام اساہ خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا جس کے بعد اکتوبر انیس سو تیرانوے میں عام انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی اور اس کے حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئیں اور بنظیر ایک مرتبہ پھر وزیراعظم بن گئیں پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد خان لگاری نے انیس سو تیرانوے میں بے امنی اور بدنوانی کرپشن اور معورہ عدالت قتل کے اقدامات کے باعث بنظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا بنظیر اپنے پہلے دور میں پاکستان کی ایٹمی پروگرام کو امریکہ کہنے پر رول بیک کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی لیکن آرمی کے دباؤ کی وجہ سے نہ کرسیں نہ کرسکیں ان پر یہ الزامات لگایا جاتے ہیں اس بات کو بنظیر کی پاکستان دشمنی تصور کیا گیا آپ اور آپ کے خواد آصف علی زرداری پر مالی بدنوانی کے بیشتر الزامات ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں سلسلے میں مقدمات قائم ہیں اکتوبر 2007 میں بنظیر امریکی امداد سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز باز کے نتیجے میں اپنے خلاف مالی بدنوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کامیاب ہو گئیں قومی مفاہمت فرمان یعنی NRO کے متعلق مقدمے کی زمانات کے دوران قومی اجساب دفتر نے عدالت کو بتایا تاکہ آصف علی زرداری نے بنظیر کی حکومت کے زمانے میں ڈیڑھ بلین ڈالر کے ناجائز اساس سے حاصل کیے بنظیر نے فوجی امر پرویز مشرف کی طرف سے 3 نومبر 2007 کو ہنگامی حالات کے نفاظ اور منصف آزم یعنی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودری کو ہٹانے کی درپردہ حمایت کی تاہم بیان بازی کی حد تک بنظیر نے اس قومی اقدام یعنی اس فوجی اقدام پر کچھ عرصہ تنقید کی مگر بعد میں کھلم کھلا حمایت کی اور اپنے دوغلے پن کا ثبوت دیا بنظیر نے اپنے بھائی مرتضی کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی جلاوتنی اختیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امرات میں دبئی میں قیام کیا اسی دوران بنظیر نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر لندن میں اے آر ڈی کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جرنل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف اور پور مضامت کا اعلان کیا ان کی جلاوتنی کے دوران ایک اہم پیش رفت ہوئی اس وقت جب چودہ مئی دوہزار چھے میں لندن میں نواز شریف اور بنظیر کے درمیان میسا کے جمہوریت پر دستخط کر کے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا دوسری پیش قدمی اس وقت ہوئی جب اٹھائے جولائی دوہزار ساتھ کو ابو زہبی میں جرنل مشرف اور بنظیر کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی جس کے بعد پیپلز پارٹی کی چیر پرسن تقریباً ساڑھے آٹھ سال کی جلاوتنی ختم کر کے اٹھارہ اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ائرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا بنظیر کا کارمہ شراح فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردوار دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں ایک سو پرچاس افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے قیامت سغرہ کے اس منظر کے دوران بنظیر کوہ باحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا پیپلز پارٹی کی چیر پرسن جب اپنے بیچوں بلاول بختاور اور آسفہ سے ملنے دوبارہ دبائی گئیں تو ملک کے اندر جنرل مشرف نے تین نمیمبر کو امرجنسی نافذ کر دی یہ خبر سنتے ہی بنظیر دبائی سے واپس وطن لوٹ آئیں امرجنسی کے خاتمے ٹی وی چینل سے پابندی ہٹانے اور سپریم کورٹ کے ججز کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اس وقت تک ملک میں ایک نگران حکومت بن چکی تھی اور مختلف پارٹی انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے میں بٹی ہوئی نظر آ رہی تھی اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے میدان خالی نہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور میدان خالی نہ چھوڑنے کے حکمت عملی کے تحت تو بن ازیر نے لال مسجد آپریشن کی کھل کر حمایت کی تھی ایک انٹرویو میں انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ امریکی افواج کو پاکستانی سرزمین پر کاروائی کی اجازت دے دیں گی جس کے بعد وہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئی ایک اور موقع پر انہوں نے کہا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ ملک کے عظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقضیر خان کو پوچھ گز کے لیے امریکہ کے حوالے کر دیں گی محترمہ کے ان بیانات نے پاکستانی قوم میں بڑا استراب پیدا کر دیا قوم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کرسی کے حصول کے لیے امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کی خاطر محترمہ کے ست تک گر سکتی ہیں ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو جب بن ازیر لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوت ارگنیزیشن کے کارکن بن ازیر بھٹو کے حق میں نعرے باجی کر رہے تھے ازوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ ازارے ایک چیتی کے لیے گاڑی کے چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی اس کے بعد بن ازیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں خود کچھ حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مباد سے پری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا اس دھماکے میں بن ازیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھیں اس کو بھی شدید نقصان پہنچا لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر آول پینڈی جنرل اسطال لے گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں وہ حق ہو گئیں بن ازیر کی وسیعت کے مطابق پیپلز پارٹی کے قیارت ان کے انیس سالہ بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو وراثت میں سپورد کر دی گئی دو نومبر دوہزار ساتھ کو ڈیویڈ فراسٹ سے بات چیت میں بن ازیر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو عمر شیخ نے قتل کر دیا تھا عمر شیخ کو پرویز مشرف نپنے کتاب میں برطانوی خوفی ایجنسی ایم آئی فائیو کا ایجنٹ بتایا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کے بعد بن ازیر کی قتل کی تحقیقات اپنے پرانے مطالبے کے مطابق اقوام متحدہ سے کروانے کے لیے درخواست دی جو اس نے قبول کر دی عاصف علی زرداری نے بن ازیر کے قتل کی پہلی برسی پر دعویٰ کیا کہ انہیں معلوم ہے کہ قاتل کون ہیں البتہ صدر مملکت بن جانے کے بعد قتل کی دوسری برسی پر اپنی تقریر میں اس بارے میں کچھ نہ بتا سکے اس تقریر کو مبسرین نے گھٹیا درجہ کی تقریر کہا سابق رئیس سے اسکریہ مرزا اسلم بیگ نے دعویٰ کیا کہ بن ازیر کو بلیک وارٹر نے قتل کیا تھا بعض حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ قتل ڈکچینی کے حکم پر ہوا لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اس کے قتل سے سب سے زیادہ نفسان امریکہ کو ہوا کیونکہ اس نے کچھ ایسی امریکی خدمات سر انجام دینے کا وعدہ کیا تھا جس سے امریکہ کو پاکستان کے اندر اپنے مفادات حاصل کرنا بلکل آسان ہو جاتا